حالی محمد ایک بار پھر صباح اللہ حالی محمد جناب امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دو قطع سنگیشو حب حسن کا منکر دشمن ہے زندگی کا حب حسن کا دشمن منکر ہے زندگی کا یہ بھی ہے ایک طریقہ انسان کی خودکشی کا یہ بھی ہے طریقہ انسان کی خودکشی کا اور میں دشمن حسن سے کیوں راہ ورسم رکھوں میں دشمن حسن سے کیوں راہ ورسم رکھوں وہ کس برادری کا میں کس برادری کا میں دشمن حسن سے کیوں راہ ورسم رکھوں وہ کس برادری کا مہین کے ذکرات ہوئی ماشاءاللہ محمد اللہ محمد اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک جنابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کے اور تابوت کے سلسلے میں کہ جنہوں نے ان کی میت روکی تھی اور تابوت واپس آئے کہ یوں تو کب یورش افواج ستمگر نہ ہوئی یوں تو کب یورش افواج ستمگر نہ ہوئی کم مگر عظمتِ آلِ پیمبر نہ ہوئی کم مگر عظمتِ آلِ پیمبر نہ ہوئی اور جس نے روکی تھی سرِ راہ حسن کی میت جس نے روکی تھی سرِ راہ حسن کی میت قبر اس کو بھی زمانے میں میسر نہ ہوئی مرائے حضری جس نے روکی تھی سرِ راہ حسن کی میت قبر اس کو بھی زمانے میں میسر نہ ہوئی مرائے حسن سمزوں انمار وزا علیہ السلام کی شان میں ایک شید اس واسطے سب رہتے ہیں اس واسطے سب سرُّئے حسن 57 آغوش یہ کس کی ہے مسلمان سے پوچھو آغوش یہ کس کی ہے مسلمان سے پوچھو کیا اس کے مراتب ہیں یہ قرآن سے پوچھو یا سورہ الفیل کے عنوان سے پوچھو یا صاحبِ قرآن کے ایمان سے پوچھو عمران اگر صاحبِ ایمان نہیں ہے پھر کوئی زمانے میں اور عمران پہ تنقید ہے تاریخ کا عنوان اور تقلیدِ ثقیفہ کا ہے تاریخ کو سرطان اور عاصب کو غنی کہتی ہے تاریخِ مسلمان اور معصوم پہ رکھتی ہے یہی تحمتِ حزیان اور تاریخ تاثب کی زباں بول رہی ہے تاریخ تاثب کی زباں بول رہی ہے ایمان میں یہ کفر کا در کھول رہی ہے اور ظاہر میں نبوت کی طرفدار ہے تاریخ باطن میں حکومت کی نمخوار ہے تاریخ اور فتنوں کی امارات کی میمار ہے تاریخ اور افکارِ یہودی کی وفادار ہے تاریخ یہ بدر سے ہندہ کی خلش لے کے چلی ہے یہ بدر سے ہندہ کی خلش لے کے چلی ہے افکارِ امیہ کے یہ سائے میں پلی ہے افکارِ امیہ کے یہ سائے میں پلی ہے جب حق پہ تھے آمادہ جب جفاہِ حق پہ تھے آمادہ ستمگر آپ پہنچے لیں جب ستمو جور کی حد پر خالق کی امانت کو چلے شعب میں لے کر تھے ساتھ ابو طالبِ حق دی کے غزنفر اور بابِ وفا جبکہ سوئے شعب روان تھے اور بابِ وفا جبکہ سوئے شعب روان تھے اسلمہِ سنگین میں اصحاب کہاں تھے اور رتبہ علی کا شافہِ محشر سے پوچھ لے اور عظمت علی کی بوزر و قمبر سے پوچھ لے قوت علی کی مرحب و انتر سے پوچھ لے اور کیا ہے علی غدیر کے ممبر سے پوچھ لے اللہ کے ولی سے تقابل محال ہے غوبت نصیب یہ ابو طالب کا لال ہے اور کفر و نفاق و شرق کے یہ تین راستے ہیں ہے راہِ مستقیم کے دشمن بنے ہوئے ان تین راستوں میں عقیدوں کے راستے یوں گم ہوئے نجات کی منزل نہ پا سکے ہاتھوں میں جن کے جہل کے مرکب کی باغ ہیں ان تین راستوں میں تاثب کیا ہے